ہلو گائز آج میں آپ لوگوں کو فائر کریکر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو بناتے ہیں جو عام طور سے لوگ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر اس کو بناتے ہیں اور کبھی کبھی ہیپی برث ڈے کے لیے بناتے ہیں شادی کے موقع پر اور برث ڈے کے موقع پر یا پھر ہے نیو ایئر کے موقع پر تو اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں پاور پوائنٹ کو اوپن کیا ہے پاور پوائنٹ میں اب میں دیکھئے انزرٹ میں جا رہا ہوں انزرٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے میں شیپ میں ایک ریکٹینگل لے رہا ہوں یہ دیکھئے میں ایک ریکٹینگل درا کر چکا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے ورث ایک دم مینیمائز رہے اور اس کے بعد اس میں فارمیٹ میں جا رہا ہوں فارمیٹ میں اس ریکٹینگل کا شیپ نو آٹلائن نو آٹلائن کر دیا اس کے بعد شیپ میں شیپ فیل میں گیا شیپ فیل میں گریڈینٹ میں گیا گریڈینٹ میں یہ دیکھئے سب سے بوٹم میں سب سے نیچے ڈاؤن سائیڈ میں مور گریڈینٹ ہے مور گریڈینٹ کو اکے کیا یہاں بھی دیکھئے گریڈینٹ فیل ہے اسے اوکے کیا یہاں پر دیکھئے تین طرح کا یہاں پر آپ کو تین ٹکڑے میں اس کو کلر کو چینج کرنا سب سے پہلا اس سے میں نے سیلیکٹ کیا کلر میں آئیے کلر میں آنے کے بعد اس کو سب سے اوپر والا سائز کا دیکھئے یہاں بھی دیکھئے کلر چینج ہوتا جائے گا اس اسٹک کا اب یہاں جو میڈل میں ہے اس کا کلر آپ یلو لے لیجئے یہ جو سب سے لاشٹ میں ہے اس کا کلر میں نے بلیک لیا یہ دیکھئے بلیک یہ ہو گیا تیار اب بلیک کو یہ تیار ہو چکا اس کو چلیے ہم بند کر دیتے ہیں کھلا اب دیکھئے دوسرا آئیے اس کے لئے اب انزرٹ میں پھر جائیے ایک شیپ اور لیتے ہیں اس شیپ کا نام ہے اس کو اوول کہیے یا ایک سرکل میں نے بنا دیا اس کا تھوڑا اور بڑھا کر دیتے ہیں اس سائز کا ایک سرکل لے دیا ٹھیک ہے اس کو اسٹکر کو تھوڑا نیچے کرتے ہیں اس اسٹک کو یہ سرکل کا فارمیٹ میں جائیے فارمیٹ میں جانے کے بعد اس کا جو آؤٹ لائن ہے اس کو نو آؤٹ لائن کیجئے سب سے پہلے پھر سب اس میں فیل میں جائیے شیپ فیل شیپ فیل میں بھی اس کے اندر بھی گریڈینٹ میں جانے کے بعد یہاں مور گریڈینٹ میں جائیے ٹھیک ہے مور گریڈینٹ میں یہاں بھی گریڈینٹ فیل دیکھئے یہاں دیکھئے شکل دوسرے سائٹ کیا گیا اس میں لائنئر ہے لائنئر کو آپ پہلے ریڈیال میں چینج کیجئے ریڈیال میں چینج کیا یہاں ڈائریکشن ابھی اس کا آپ کو دیکھنا پڑے گا ریڈیال اب یہ ڈائریکشن ڈائریکشن میں یہاں دیکھئے آپ کو سنٹر سے باہر کی اور ہے اس کا تھوڑا سا شکل اور تھوڑا اس کو یہ کہ یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہلے چونکہ ہم لائن میں بنا رہے تھے تو یہی ساری سارا کلر فیل کیا ہوا تھا یہاں اسی طرح کلر فیل کیا ہوا ہے لیکن یہ ریڈ کا تھوڑا کلر میرے کو اور آگے بڑھانا ریڈ کا کلر آپ آگے بڑھائیے یہ ریڈ کا کلر آگے بڑھائیے تو یہ بلیک بلکل ختم ہو گیا اس کو بلیک کو اور تھوڑا دائیے اندر اس کو ایڈجیسٹ کرنا ایڈجیسٹ کریے اپنے سے ٹھیک ہے ہو گیا یہ لگ بھک تیار ہے اس کو میں نے کلوز کر دیا اب ایک شیپ اور لینا ہے میرے کوئی انزٹ میں پھر سے جائیے شیپ میں جائیے شیپ میں جانے بعد الگ الگ پرکار کہ یہاں پہ اسٹار ہے ایٹ ایٹ پوائنٹ کا اسٹار ہے یہ یہ ٹین پوائنٹ یہ ٹوائل یہ سکسٹین یہ ٹوائنٹی فور پوائنٹ کا یہ اسٹار ہے یہ ایک اسٹار یہاں پہ ڈرہ کر لیجئے ٹھیک ہے یہ ڈرہ ہو چکا اس اسٹار میں دیکھئے گوھر سے اوپر میں یہ لو کلر کا ایک پوائنٹ نظر آ رہا اس کو سنٹر کی طرف کھچ دیجئے ڈرہ کر دیجئے اب اس کے بعد آپ اس کی شکل دیکھیں اس طرح کی ہو چکی ہے اس اسٹار کی اب اس اسٹار کو یہاں فورمیٹ میں جائیے پہلے فورمیٹ میں جانے کے بعد اس کا جو آوٹ لائن ہے اس آوٹ لائن کو ڈیشز میں چینج کر دیجئے الگ الگ ڈیش میں میں نے اس کو چینج کر دیا ٹھیک اب پھر سے ایک بار اس کے اس کے شیپ آوٹ لائن میں جا کے اس کا کلر چینج کیجئے پیور کلر میں نے ایک دم پیور یہ لو کلر ڈال دیا اس کو اب اٹھا کے اسے یہ یہاں ڈال رہا ہوں رکھ رہا ہوں اس کو رکھنے سے پہلے روک جائیے اس کا تھوڑا اور سائز اور بڑا کرتے ہیں اس کو تھوڑا اس کا سائز اور بڑا کر دیا ٹھیک اب اس کے بعد اس کو یہاں سینٹر میں لا کے رکھ دیا رکھنے سے پہلے اس کا تھوڑا اور سائز چھوٹا کر لیتے ہیں پہلے یہ تھوڑا بڑا لگ رہا ہے یہ سائز تھوڑا چھوٹا کیا اب اس کو یہاں لائیے ٹھیک یہ لائے چکے ہیں سینٹر میں آ چکا ہے اب یہ جو ہے اس کو اب میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ دونوں کو سیلیکٹ کر دیا کنٹرول پلس کلک کیا میں یہ جو اشٹار تھا موڈیفائیڈ اشٹار اور سر کیلئے دونوں سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس سیلیکٹ کرنے بعد یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ میں گروپ کا ایک option ہے ان دونوں کو گروپ کر دیا تاکہ اس دونوں گروپ کو میں کہیں بھی اب اس کو اٹھاؤں لے جاؤں تو یہ دونوں ایک ساتھ آئے جائے یہ آ چکا ہے اب یہ اسٹک کو اس کے نیچے لاکے لگا دیا اب اس میں کچھ انیمیشن میرے کو دینا آئیے اب انیمیشن میں انیمیشن میں آنے بعد ایڈ انیمیشن میں آئیے ایڈ انیمیشن میں فلائی ان دیکھیں اسٹک کے لئے میں نے فلائی ان لگایا اب پھر ایک بار جائیے ایڈ انیمیشن میں ایڈ انیمیشن میں آپ کے پاس ایکزیٹ ایکزیٹ میں آئیے ایکزیٹ میں رینڈم بار یہ دیکھیں رینڈم بار یہ رینڈم بار دیا اس کے اندر رینڈم بار آ گیا اب اس کو چیک اوپر والے میں بھی آپ کچھ لگائیے سرکیلہ اور جو آپ کا موڈیفائیڈ اسٹار ہے انیمیشن میں آئیے یہاں ایڈ انیمیشن میں پھر سے اس کو زوم کیجئے ٹھیک زوم ہو گیا اور اس کا زوم زوم کر چکا میں پھر سے ایڈ انیمیشن میں آئیے اور ایڈ انیمیشن میں آنے کے بعد اس کو مور ایز ایکزیٹ ایفیکٹ میں دیکھئے یہاں ڈیزولف آؤٹ کا ایک اپشن ہے اس کو اوکے کیجئے ٹھیک ہے یہ اوکے ہو چکا اس طریقے سے اس میں میں نے صرف چار انیمیشن لگایا ہے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو اگر آپ چاہیں تو ابھی ہی پری ویو بھی دیکھ سکتے ہیں لیجئے میں دکھا دے رہا ہوں پری ویو ہو گیا اتمنان اب اس کو آپ سیلیکٹ کیجئے اس کو کنٹرول اور ڈی کر کے دوبلیکیٹ اس کا بنائیے ڈبلیکیٹ بنانے بعد اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیجئے اس کا بھی آپ ڈبلیکیٹ بنائیے کنٹرول ڈی اور اس کو لاکے سٹیکر بلا کے رکھ دیجئے آرام سے ٹھیک ہے پھر سے اب ایک بار اسی سٹیک کا کنٹرول ڈی ڈبلیکیٹ بنا اس کو اٹھا کے لائے دوسری جگہ رکھ دیا اس کو پھر اس کا کنٹرول ڈی کر کے ڈبلیکیٹ بنایا اسے بھی لاکے یہاں رکھ دیا اب اس طریقے سے رکھنے کے بعد اب ایک کام اور کر لیتے ہیں ڈیزائن میں آپ جائیے پھر سے ٹھیک ہے ڈیزائن میں جانے بعد اس کا جو بیک گراؤنڈ اسٹائل ہے بیک گراؤنڈ اسٹائل کو بلیک کر دیجئے گوڑا اتنا سے بھی ابھی کچھ چیزیں اور اگر ڈال دیں گے تو اور اچھا لگے گا جیسے انزرڈ میں جانے بعد ہم تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا اسٹار ڈال دیتے ہیں یہ اسٹار لیا یہ یہاں سے اسٹار کو ایک ڈرہ کر لیا یہاں پہ اور اسٹار کے لیے فارمیٹ میں جا رہے ہیں اس کا جو شیپ آؤٹ لائن ہے اسے نو کر دے رہا ہوں اس کے بعد پھر فارمیٹ میں اس میں جانے بعد اس کے شیپ فیل میں وائٹ کلر فیل کر دیا اب اس کا کچھ ڈبلیکیٹ بنا لیتے ہیں اس اسٹار کا کئی طرح کا اسٹار یہاں پہ بنا لیتے ہیں کچھ اسٹار یہاں پہ سے کام آپ کا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اسٹار کئی طرح کیا آ چکے ہیں جہاں تاں آ اس کو آپ اس کو غیر وستید کر دیجئے کچھ کو اوپر کچھ کو نیچے کچھ کر رہا ہوں دیکھئے مور ایم فیسس ایفیکٹ میں جانے کے بعد یہاں بلینکنگ کا ایک اپسن آپ کو دیکھے گا یہ بلینکنگ لیا یہ اوکے کیا یہ اسٹار بلینکنگ کرنے لگا لیکن یہ ایک ہی بار میں بلینک کر کے یہ رہ گیا ایسا نہیں چلے گا اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں تو انیمیشن پین میں جائیں گے یہ دیکھئے سارا اسٹار کے لیے ہی یہ سیلیکٹ ہے یہاں پہ اسی کا کام کر رہے تھا ہم لوگ ٹائمنگ میں جائیے سٹارٹ پریویس میں اس کو کلک کر دیجئے ٹھیک ہے اسٹارٹ پریویس اور اس کا ریپیٹ میں دیکھئے یہاں پہ نن ہے تو اس کو فائیو ٹائم ریپیٹس کروا دے رہا ہوں یہ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہ ریپیٹ کر رہا ہے کچھ اگر آپ اس میں ٹیکسٹ لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں میں اس سے بھی دیکھا دے رہا ہوں انزرٹ میں جائیے ٹیکسٹ باکس لیجئے اس کے لیے ایک ٹیکسٹ یہاں پہ ڈرا کر دیجئے ایک ٹیکسٹ ڈرا کر رہا ہوں یہاں پہ اور ٹیکسٹ میں لکھ دیتے ہیں ہائپی نیو ایئر ہائپی نیو ایئر ٹھیک ہے اس کا کچھ اگر چاہیں تو تھوڑا سائز اگر بڑھا کر دیں تو تھوڑا اچھا لگیا دیکھنے میں اس کا سائز ہم لوگ بڑھا کر دیتے ہیں کتنا سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا کر دیتے ہیں چلیے اور اس کو کچھ کلر بھی دے دیتے ہیں فیل ٹیکسٹ میں ادھر جائیے ریڈ کر دیتے ہیں اسے یہ ہو گیا اسے تھوڑا ٹیڑھا میڑا کر دیتے ہیں شکل و کل ٹھیک ہے اس کو آپ پھر کنٹرول ڈی پھر کنٹرول ڈی پھر کنٹرول ڈی یہ سب آپس سے اپنے ہی آگے بڑھتا چلا گیا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب ایک کم اور آپ کا رہ چکا ہے اس کے لیے آپ ٹرانزیشن میں جائیے کیونکہ جب آپ سلائٹ شوئے سٹارٹ کریں گے تو یہاں دیکھئے آن ماؤس کلک ہے اس آن ماؤس کلک کو انچیک کیجئے اور یہاں چیک کر دیجئے اس کو اور یہ اپلائی فار آل کر دیجئے تاکہ یہ انیمیشن جب چلے تو ہم کو بار بار کلک نہ کرنا پڑے بلکہ خود سے ہی وہ چلتا رہے تو آئیے سلائٹ شو سلائٹ شو میں دیکھ لیتے ہیں فرام ویگننگ یہ ایک بسٹ کیا دوسرا کرے کر بسٹ کیا تیسرا کرے کر بسٹ کیا بن کر رہا ہے اور یہ اس طریقے سے آپ کا سلائٹ شو بن کے تیار آپ اسے کہیں بھی سینڈ کر سکتے ہیں اب اس کو آپ چاہیں تو پھر سے پاور پوائنٹ کے سلائٹ شو کو آپ مووی میں یا پھر کہیے کہ اس کو کس طریقے سے چینج کریں گے میں ویڈیو میں وہ دکھا رہا ہوں سیو اینڈ سینڈ میں جائیے جانے کے بعد کریئیٹ ویڈیو دیکھئے کریئیٹ ویڈیو میں یہاں پہ کریئیٹ ویڈیو ہے اس کو کلک کیجئے یہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کہاں اس کو جا کے سیو کرنا ہے اس کو دیکھ لیجئے نیو فولڈر مووی میں میرے کو سیو کرنا ہے اسے میں نے کلک کیا اور یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں کریکر فائل کا نیم میں کریکر رکھ دا رہا ہوں فائر کریکر یہ سیف کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے یہ نیچے میں دیکھیں یہاں پہ کریئیٹنگ ویڈیو فائر کریکر یہ ویڈیو اب فائر کریکر کی جو ہے یہ چینج ہو رہی ہے ویڈیو میں اب اس کے لیے تھوڑا سا تو سمجھ لگے گا سمجھ لگ جب تک لگ رہا تو اس کو تھوڑا انتظار کیجئے یہ پورا گرین کلر آئے گا اس کے بعد یہ لاش تک یہاں جائے گا تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو آپ نے میں نے بنایا دیکھایا کر کے اس کے بعد آپ کا بھی ایک کچھ رائٹ بنتا ہے کہ آپ یہ اس کو لائک کریں ان لائک کریں کومنٹ میں کچھ لکھیں اور پھر سبسکرائب بھی کریں اوکے تھانک یو دھانیوار بائی بائی مووی بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھیں یہاں سے مووی کا جو پروسس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اوکے بائی بائی تھانک یو دھانیوار تیار ہو چکا ہے